پنجاب پولیس نے اکھار پچھاڑ کا سلسلہ جاری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبات دے زیشان اسغر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمیل لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے وارداد کی سیسٹیوی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے مزیمان کا اعتراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زرات میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے زرائی شعبے کی طرف کی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیر اعظم عمران خان کا صوبائی کابینہ کے گلاف سے خطاب اور حقینی اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کی زیر صدارت ایجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے چھتیس اضلاع کے میئرز چیرمن زلہ کانسل اور منسپل کمیتی کو حکومتی امور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیر اعظم کا دورہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ون آن ون ملاقات ون آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بوزدار اور چوہدری پرویزی لاہی نے وزیر اعظم کو صوبے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی وزیر اعظم نے کہا جو وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی پراہمی عام آدمی کو رلیف دینے کے قدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تعایون کرتے ہوئے اپنے ازلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی صوبائی وزیر آوزنگ میاں محمود الرشید کی وزیر اعظم کی زیر سدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم مختصر دورہ لاہور پر آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چودری سرور نے استقبال کیا وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیر اعلا پہنچے وزیر اعظم کے سرکاری دورے پر جہنگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات پی ٹی آئی نے اراکینی اسمبلی کے لیے پچیس ارب روپے کی گرانٹ مختص کر دی تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس ارب روپے اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس ارب روپے کا بجٹ مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشت گردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈر لاہور لیفٹین ان جینرل آمیر ریاض کی ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے شتائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بنگ گرانے کو تیار پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے پیلٹ و اضافے کا امکان ہائی سپی دیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فیلٹری اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھہ روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرہ نے سمری پیٹرولیوں ڈبیین کو ارسال کر دی برائیلر گوش کو بھی پر لگ گئے عوام کی پہنچ سے دور پانچ روز میں بائیس روپے کا اضافہ ریٹ دو سو نو روپے فی کیلو ہو گیا ربی الاول کے مہینے میں چکن کی قیمت اڑھائی سو روپے سے بھی اوپر جانے کا امکان لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے بجلی چوری میں ملابس کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیپ نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات نیپ نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کیدنی اور لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ سہت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا اور قائدی آزم کرکر ٹروفی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نوران سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکم اور دو نویمبر کو قضا فی سٹیڈیم میں ہوں گے